موسیقی مسجد نوی کے باہر خودکش حملہ کرنے والے دہشتگرد کی شناخت ہو گئی اٹھارہ سالہ عمر عبدالحادی سعودی شہری اور پولیس کو مطلوب تھا سعودی میڈیا کا دعویٰ جدہ میں خودکش حملہ کرنے والا پاکستانی شہری نکلا نام گلزار خان تھا سعودی وزارت داخلہ امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے دہشتگردی کے خلاف اجتماعی کوششوں پر نظر سانی کرنا ہوگی وزیر آزم نواز شریف کا بیان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع سے فون پر گفتکو مردان میں تورو چوک پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ٹریفک پولیس اہلکار سمیت گیارہ افراد زخمی بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے علاقہ کلیر کر دیا سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں عید الفطر کل ہوگی پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کا احتمام آج ہوگا چاند نظر آنے کی قویم کنات ہے محکمائی موسمیان اور عید الفطر کی دیاریاں بھرپور طریقے سے جاری بازاروں میں بچوں خواتین اور مردوں کا رش ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں